موسیقی یہ جائیں گے کارتر، صدر، لیاری، ڈیفنس، لی مارکٹ، اردو بازار، سولجر بازار، سفورہ گوٹھ اور دیگر علاقے بھی شامل موسیقی لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی سمارٹ لوگڈاؤن کا آغاز ملتان فیصلہ بار دیرہ غازی خان کے متعدد علاقے چودہ روز کے لیے سیل ادھر حیدرابات میں بھی کل سے سمارٹ لوگڈاؤن کا فیصلہ سو سے زائد علاقوں، ٹاؤنز اور کالونیوں کو سیل کیا جائے گا پیٹرل کا بھوران نو آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے جان بوجھ کر پیدا کیا شفیہ افریدی کی سربراہی میں کمیٹی نے بھوران کی انکوائری مکمل کر لی انچاس صفحات کی ریپورٹ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ کے مطابق سٹورج میں پیٹرل موجود ہونے کے باوجود یکم جون سے سپلائے انتہائی محدود کی گئی انکوائری کمیٹی کی پیٹرل بھوران کی ذمہ دار کمپنیوں کے خلاف سخت کاربائی کی صفحات پلوچستان نیشنل پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کی فیصلے کی توجھ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاطنے کا باقاعدہ اعلان کرنا پلوچستان سے تبدیلی کی ہوایں چلنے لگی بی این پی کا حکومتی اتحاد سے لہدگی کا اعلان پلوچستان عوامی پارٹی نے بھی الگ ہونے کا اندیہ دے دیا زمہوری بطن پارٹی کی حکومت سے لہدگی پر سوچ بچار شروع شاہ زین بھکٹی نے پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر دیا سندھ میں جی ڈی اے رہنما علی گوہر مہر نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد کہا حکومت لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی سابق صدر آصف علی زرداری اور بی این پی کے سربراہ اختر منگل میں چیلی فونک رابطہ کرونا چڑی دل اور بڑتی غربت کا مقابلہ کرنے میں حکومتی ناکامی پر تبادلہ قیال اختر منگل نے کہا کہ حکمرانوں کی غفلت سے صورتحال خراب ہو رہی ہے ملک کو زرداری جیسے سیاستدان کی ضرورت ہے آصف علی زرداری نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ معیشت کو سہارا دیا سیلیکٹڈ اور امپورٹڈ کٹ پتلیوں نے ملک کو مسائل کی آماجگاہ بنا دیا اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہے ہیں کراچی کا بھی مسئلہ لہور کا مسئلہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈیریکٹ الیکشن سے آئیں ان کو امپاور کریں وہ اپنے فنانس اکٹھے کریں کوئی ایٹیند امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا لیکن ایٹیند امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا وزیوری آزم نے اٹھارمی ترمیم پر نظر سانی کی بات کھل کر کہہ دی عمران کان نے کراچی کے صحافیوں سے گفتگو میں کہا اٹھارمی ترمیم میں جلدی میں شامل کی گئی چیزوں سے مسائل سامنے آ رہے ہیں صوبوں کو اختیارات ملے لیکن نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے میئر کے برائی راست الیکشن کے بغیر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے حکومت نے بہترین اقدامات کیے اب ساری ذمہ داری عوام پر ہے لوگ ریکوور ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کریں اور ہیومینیٹی کے لیے انسانیت کے لیے کرونا کے مرز سے صحتیاب ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر دو ہفتے بعد وہ اپنا پلازمہ چار مرتبہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں انٹی باڈی ٹیسٹ کرویں اور ان کا اگر پی سی آر کرونا کا نیگٹیو ہے اور انٹی باڈی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو وہ پلازمہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بچا سکتے ہیں پاکستان میں اٹھاون ہزار چار سو سنتیس مریض کرونا کو شکست دے چکے صحتیاب ہونے والے افراد پلازمہ آتیا کر کے ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر زندگیاں بچا سکتے ہیں پلازمہ آتیا کریں اور ہم وطنوں کی زندگی بچائیں 03341920268 پر واتس ایپ پیغام بھی اوچیں 92 نیوز پلازمہ آتیا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ڈاکٹر تاہ شمسی کہتے ہیں صحتیاب ہونے والا دو ہفتے بعد پلازمہ آتیا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ایک وقت رکھا جائے کہ اس وقت میں وزیراعظم سمیت پوری قوم اللہ تعالی کی نصرت طلب کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے توبہ و استغفار کر کے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنے رب کی حضور فریاد کریں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارا استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بالخصوص جمعہ والے دن کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ بڑا مبارک دن ہے اور ہر عمل کا عجر ستر گناہ جمعہ والے دن بڑھ جاتا ہے عوام جمعہ کے دن کو جوم توبہ اور جوم دعا کے طور پر منائے علماء اور مشاہد کی اپیل کہتے ہیں لبوں کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا لیں پیشانیوں کو سجدوں سے روشن کیجئے آنکھوں کو آنسوں سے تر کیجئے اللہ سے معافی مانگے اور کرونا سے نجات کی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف فرمانے والا ہوں دانلڈ ٹرمپ کے سابق مشہیر امور قومی سلام تھی جان پولٹن نے امریکی صدر کے کارناموں کا پول کھول دیا اپنی آنے والی کتاب میں لکھا کہ ٹرمپ نے دوبارہ الیکشن میں فتح یقینی بنانے کے لیے چین سے مدد مانگی ٹرمپ نے چینی صدر سے کہا دوبارہ الیکشن میں فتح یقینی بنوائیں ٹرمپ شی ملاقات جون میں جاپان میں ہوئی تھی ممتاز کمپیر تارک عزیز خالق حقیقی سے جاملے لاہور میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک چوراسی سالہ تارک عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث اسپتال لائے گیا لیکن جامبر نہ ہو سکے تارک عزیز نے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی دیکھتی آنکھوں سنتے گانوں کا جملہ پہچان بنا فلموں میں کام کیا انیس سو ستانوے میں امران خان کو شکست دے کر ایم این نے بنے تارک عزیز کے انتقال پر وزیراعظم آرمی چیپ اور دیگر کا اظہار افسور چیمپینز ٹرافی میں پاکستان کی تاریخی فتح کو تین سال بیٹ گئے کومیک فکیٹ ٹیم نے اٹھارہ جون دوہزار سترہ کو فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا گرین شیٹس نے روایتی حریفوں کو ایک سو سی رنڈز کے پاری مارجن سے ہرایا فخر زمان نے شاندار سینٹری سکول کی محمد عامر نے امدہ پالنگ کی کراچی کے مختلف علاقوں میں آج سے دو ہفتوں کا لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ ڈاؤن کا اطلاق شام سات بجے سے ہوگا جس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق سیل ہونے والے علاقوں میں عام دورفت پر پابندی ہوگی بغیر ماس کے داخلی اور خارجی راستوں پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گھروں میں پروگرامز ڈبل سواری ہر قسم کی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی آئد ہوگی سنتی علاقے بن ریسٹورنٹس کے ہوم ڈیلیوری کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سیل ہونے والے علاقوں میں عام دورفت پر پابندی آئد ہوگی بغیر ماس کے داخلی اور خارجی راستوں پر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی جی ہاں اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراشی کے مختلف علاقوں میں آج سے دو ہفتوں کا لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ ڈاؤن کا اطلاق شام سات بجت سے ہوگا جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق سیل ہونے والے علاقوں میں عام دورفت پر پابندی آئد کر دی گئی ہے بغیر ماس کے داخلی اور خارجی راستوں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے زوہیب جیہزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہیب اس حوالے سے اپڈیفکیشن جاری کر دیا گیا اور سات بجے اس کا اطلاق بھی ہو جائے گا کیا جو دفاتر جانے والے شہری ہیں یا جن کو مجبوری کے تحت نکلنا پڑے گا ان کے لیے بھی عام دورفت بند رہے گی جن علاقوں میں کرونا وبا کی کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا سندھ حکومت نے ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ان کو ہارڈ سپوٹ کے ذریعے ان علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اطلاق آج شام سات بجے سے ہوگا چھے مختلف اضلاق کی مختلف یوسیز ہیں جن میں یہ اطلاق کیا جائے گا جس کے اندر ہے ڈسٹرک کورنگی ڈسٹرک ساؤڈ ڈسٹرک ایس سمیت ڈسٹرک ویسٹ ملیر اور سینٹرل بھی شامل ہیں ان کی مختلف یوسیز ہیں جس کا میں حوالہ آپ کو دیتا چلوں اگر کورنگی کی ہم بات کریں تو کورنگی ٹاؤن ہے جس میں یوسی ڈو مقدوم بلاول ملیر کے اندر بات کریں تو مومن آباد کا یوسی ہے لانڈی کی بات کریں تو اس کے اندر عوامی کالونی شامل ہے اسی طرح مختلف ازلا کی مختلف یونین کانسل ہے جس کو آج شام سات بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا اور جو شہری اپنے دفاتر کو جائیں گے ان کو واپسی پر نہیں روکا جائے گا وہ اپنے گھر جاتے ہوئے شناکتی کارڈ لازمی اپنے ہمراہ رکھیں شناکتی کارڈ دکھائیں جو ٹیم میں وہاں پر موجود ہوں گی لوگڈون مکمل کیا جائے گا کسی کو بھی غیر ضروری چہل قدمی کی اجازت نہیں دی جائے گی جن علاقوں کو بند کیا جائے گا ان علاقوں میں پرچول کی دکان اور جو بیڈیکل سٹورز ہیں جن کو محکمہ داخلہ جگ کی جانب سے جن کو اجازت دی گئی ہے وہی صرف کھلے رکھے جائیں گے اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر بند نہیں رکھا جائے گا ان کی ہوم بھی لے گئی اور جو اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے